اچھا اس پروگرام میں جو ہے ہم یہ سیکھیں گے کہ اپنے جو ہم اپنا جو کلاس بنا رہے ہوتے ہیں جاوہ کا اس میں جو ہے ہم اگر کوئی پہلے سے الڑی کوئی کلاس بنا ہوئے تو اس کو ہم امپورٹ کیسے کریں گے اس کو یوز کیسے کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب ہمیں کوئی بھی جو ہے کلاس امپورٹ کرنے کے لیے کچھ بات دینا پڑتا ہے کہ وہ کلاس ایکچولی میں پڑا کہاں پہ ہوا ہے تو یہ یہاں پہ جو جاوہا ڈاڈ یوٹل ہے یہ ایک قسم کا جو ہے پات ہے اور یہاں پہ جو اسکینر ہے یہ ایک قسم سے جو ہے جاوہا کی کلاس ہے جس کو ہم امپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب کیورڈ یہاں پہ ہم یوز کریں گے امپورٹ تو اب یہاں پہ جو اس سے پہلے والا پات ہے کہ مطلب کون سی ڈرائیو ہے یا کون سا فولڈر ہے وہ جو ہے بائی ڈی فال جاوہا کی کمپائلر کو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم جو ہے پات بیچ میں سے شروع کرتے ہیں کہ ایکچولی میں یہ جو پات ہے کمپلیٹ پات نہیں اب کمپلیٹ پات ہمارا یہ والا ہے سی پروگرام فائلز اور پھر اس کے اندر ہمارے پاس جاوہا فولڈر ہے اس کے اندر ہمارے پاس JADK کا فولڈر ہے اس کے اندر ہمارے پاس لائیبرری فولڈر ہے اور اس کے اندر پھر ہمارے پاس جو ہے src.zip جو ہے ایک فائل پڑی ہوئی ہے اور پھر اگین اس src.zip فائل کے اندر اگین ہمارے پاس دوسرے فولڈرز ہیں java.base folder ہے again ہمارے پاس java folder ہے پھر utility folder ہے اس کے اندر actually میں ہمارے پاس یہ scanner.java پڑا ہوا ہے ہم extension نہیں لکھتے ہیں جب امپوڈ کرتے ہیں تو یہ تو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے actually میں прин절حے clearer Geneva ہم یہاں بھینے سیمی کو لن دیتے ہیں اچھا اب یہ جو ہے ہم لوکیشن اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ واقعی جو ہے وہاں پہ یہ اسکینر کلاس والی جو ہے فائل پڑی ہوئی ہے یا نہیں پڑی ہوئی ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ یہ ہولڈر اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ ہم جو ہے سی ڈرائیو میں آگئے سی ڈرائیو میں جو ہے ہمارے پاس پروگرام فائلز ہیں پروگرام فائلز میں پھر ہم جاوا میں جائیں گے جاوا کے بعد جی ڈی کے ہمارے پاس جی ڈی کے کے بعد ہم جو ہے لیبریری فولڈر میں جائیں گے تو لیبریری فولڈر میں جب ہم آگئے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اس آر سی جو ہے ایک جو ہے زپ فائل پڑا ہوئی ٹھیک ہے اچھا اب اس کو ہم اوپن کریں گے تو اب اس کے اندر جو ہے بہت ساری لیبریریز ہیں بہت سارے فولڈرز ہیں ان کے اندر جو ہے مختلف کلاسز ہوں گے اور ہر کلاس کا کوئی اپنا کام ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہماری اسکینر جاوا کلاس ہے وہ ہماری پڑی ہوئی ہے جاوا ڈاٹ بیس فولڈر کے ہم اندر جائیں گے اس میں پھر اگین ہم جو ہے جاوا فولڈر کے اندر جائیں گے اور پھر جو ہے یہاں پہ یوٹل فولڈر میں جائیں گے اور ہم یہاں پہ اگر کی بورڈ پہ اس لیٹر پریس کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ جو کلاسز لیٹر اس سے شروع ہو رہی ہیں وہاں پہ لکھے جائے گا تو ہم نے جب لیٹر اس پریس کیا ہے تو پہلی فائل جو ہے وہی ہے جو ہے ہمارے پاس scanner.java اس کو اگر ہم open کر لیں تو یہ جو ہمیں بنا بنایا code جو ہے مل رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس code کے بارے میں ہمیں پریشان نہیں ہونا لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ scanner file ہم ابھی یہاں پہ use کر رہے ہیں تاکہ ہم user سے جو ہے console window پہ with the help of keyboard جو ہے ہم input لے سکیں ٹھیک ہے اور مختلف data type کے inputs ہم جب لیں گے تو ہمیں جو ہے پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس class میں سے کون سے methods کو access کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ code جو ہے کافی لمبا ہے اور اس کو جو ہے understand کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے ہم بند کر دیتے ہیں اور اس جو ہے zip file کو بھی بند کر دیتے ہیں اچھا اس سے پہلے جو ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو پات تھا ہمارا جاوہا ڈاٹ یوٹل ڈاٹ اسکینر تو وہ ایکچولی میں zip file کے اندر جب ہم آئے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے جاوہا ڈاٹ بیس فولڈر تھا اس کے اندر تھا یہ جاوہا اور پھر اس کے اندر یوٹل فولڈر تھا تو ایکشل میں پات ہمارا یہاں سے جو ہے اسٹارٹ ہو رہا ہے جاوا ڈاٹ یوٹل ڈاٹ اسکینر تو جو اس سے پہلے والا پاتھ ہے وہ کمپائلر جو ہے آٹومیٹکل انڈرسینڈ کر لیتا ہے کہ یہ جو ہے لائبرری کہاں پہ پڑی ہوئی ہے اچھا اب اس کو جو ہے ہم بند کریں گے اچھا ایک اور بات بھی ہے یہاں پہ اگر ہم جو ہے دیکھ کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں ایک میت کی لائبرری بھی پڑی ہوئی ہے مطلب میت کا فولڈر ہے اچھا میت کا فولڈر ہے یہ نہیں ٹھیک ہے لینگویج لینگ کا فولڈر ہے اب لینگ میں جو ہے ہم اگر ایم لیٹر پریس کر رہے ہیں کی بورڈ پہ تو یہاں پہ دیکھیں میت ڈرڈ جاوا پڑا ہوئی ہے تو اس لائبرری میں جو ہے میت میٹکس کے کافی سارے فنکشن ہیں اس کیو آر ڈیفائن ڈوٹ کرنے کے لیے یا جو ہے کوئی چیز راؤنڈ آف کرنے کے لیے ٹھیک ہے یا پھر جو ہے سائن کاسٹ اگنا میٹک فنکشن وغیرہ بہت سارے جو ہے اس میں میت میٹکس کے میتھر پڑے ہوئے تو وہ ہم جو ہے اس لائبرری سے یوز کر سکتے ہیں اور اب جو بات مجھے بتانی تھی کہ یہ جب میت ہم جو ہے جب یہ لائبرری یوز کریں گے تو ہم اس کو اگر ایمپورٹ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ جو لینگ فولڈر ہے اس میں جتنی بھی جو ہے ہمارے پاس یہ لائبرریز ہیں یہ بائی ڈیفائلڈ جو ہے ہمیں ایمپورٹ والی لائن نہیں لکھنی پڑتی بائی ڈیفائلڈ یہ ساری لائبرریز جو ہے ہم ڈائریکلی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میں نے یہ جو ہے لازٹ ٹائم خود آپزور کر کے دیکھا تھا کہ میت کی لائبرری جو ہے بائی ڈیفائلڈ انکلیوڈیڈ ہوتی ہے اس کو ایمپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کو بھی بند کر دیتے ہیں اب ایمپورٹ والی لائن جو ہے جو ہے ہم سب سے اوپر لکھتے ہیں جہاں بھی ہم کلاس کا نام لکھتے ہیں اس سے بھی جو ہے اوپر ہم ساری لائبرریز کو ایمپورٹ کرتے ہیں اور اب لائبرری جب ہم نے ایمپورٹ کر لی تو اب ہم جو ہے یہاں پہ اس لائبرری کا یا اس کلاس کا جو ہے ہم ایک ویریبل یا یوں کہہ لیں اوپجیکٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے اب اس جو ہے اوپجیکٹ کو جو ہے مطلب جو ہے اسائن کرتے ہیں پوری کلاس یہاں پہ اس کے لیے ایک مطلب جو ہے اس کلاس کی پوری کاپی نہیں بناتے ہیں ہم اب یہاں پہ ایک پیرامیٹر ہم دے رہے ہیں سسٹم ڈاٹیں اس کا ایکشلی میں یہی مطلب ہے کہ ہم سے جو یہ انپٹ لے گا وہ ہم سے جو ہے کنسول وینڈو پہ لے گا صحیح ہے مطلب ہم وہاں پہ جو ہے کی بورڈ سے جو بھی ٹائپ کریں گے وہ ہم سے جو ہے وہ انپٹ لے گا کنسول وینڈو پہ اچھا اب جیسے کہ ہمارے پاس جو ہے ڈیٹا ٹائپ بہت سارے ہیں پرمیٹیو ہیں نان پرمیٹیو ہیں تو ہر ایک ڈیٹا ٹائپ جب ہم انپٹ کروائیں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس مختلف جیسے یہاں پہ اب اس پروگرام میں جو ہے میں نے پہلے جو تین لائنس یہاں پہ ایڈ کی ہیں کہ اس میں جو ہے ہم بائٹ انپٹ کروانا چاہتے ہیں تو جب ہم اس پروگرام کو رن کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا انپٹ ویلیو آف ویلیو فار میتھڈ نیکسٹ بائٹ کے مطلب ہمیں جو ہے بائٹ کی رینج کیونکہ بائٹ کی رینج جو ہے آٹ بٹس کی ہے اور پھر اس کی جو رینج ہے ہمارے پاس ون ٹوئنٹی سیون سے لے کے مائنس ون ٹوئنٹی ایٹ تک ہم نمبر سٹور کروا سکتے ہیں کسی بھی بائٹ ویریابل میں تو ویدن دیٹ رینج جو ہے ہمیں انپٹ پروائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ جو میتھڈ ہم یوز کر رہے ہیں نیکسٹ بائٹ اسی طرح ہر ڈیٹڈائیب کے لیے ہمارے پاس ایک میتھڈ ہوگا اب نیکسٹ بائٹ ہے اور نیکسٹ جو ہے شارٹ ہے نیکسٹ انٹ ہے نیکسٹ لانگ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ فلوٹ ہے نیکسٹ جو ہے ڈبل ہے اسی طرح ہمارے پاس مطلب یہ میتھڈ چینج ہوگا گا تو اسی طرح کا پھر ہم جو ہے انپٹ جو ہے یوزر سے لے سکتے اور وہ جو ہے رینج کے حساب سے ہوگا ٹھیک ہے یا ڈیٹڈائیب کے حساب سے ہوگا انپٹ اب جیسے ہی ہم اس پروگرام کو رن کریں گے تو پہلے ہمارے پاس یہ لائن پرنٹ ہوگی اور پھر ہمیں جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے نمبر پروائٹ کرنا ہے اور پھر اگین وہ سیم نمبر جو ہم پروائٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں جو ہے پرنٹ ہو کے ملے گا ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہے پروگرام ہم یہاں پہ رن کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں یہ جو سٹرنگ تھا ٹھیک ہے وہ ہمیں یہاں پہ پرنٹ ہو کے ملے جو ہے انپوٹ ویلیو فار میتھرڈ نیکسٹ بائٹ تو اب یہاں پہ یہ کرسر کرسر جو ہے یہاں پہ تو ہم یہاں پہ جو ہے کوئی نہ کوئی نمبر پروٹ کریں سپوز کرنے کی ہم نے سیون پروٹ کیا ٹھیک ہے اب انٹر پریس کریں گے تو اس کے بعد اب یہ جو ہم سیون یہاں پہ جو ہم نے ٹائپ کیا ہے وہ اب اس میتھرڈ کی ہیلپ سے جو ہے مطلب یہ انپوٹ ہم سے لے رہا ہے اور پھر وہ اسائن کر رہا ہے بائی ویریبل کو تو پھر بعد میں ہم بائی ویریبل کو پرنٹ کروا رہے ہیں تو وہ ہمیں اگین یہاں پہ سیون پرنٹ ہو کے ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیون یہاں پہ جو ہمیں پرنٹ ہو کے ملائے تو اسی طرح اب ہر ایک ڈیٹا ٹائپ کے لیے جو ہے میں نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے تین لائنز کے کوڈز لکھے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ان تین لائنز میں جو ہم یوزر سے جو ہے ویلیو جو مانگ رہے ہیں اس کی ٹائپ کیا ہوگی شارٹ ہوگی ٹھیک ہے تو اگین اگر ہم اس کو رن کریں تو اب کہہ رہا ہے کہ انپوٹ ویلیو فار میتھرد نیکسٹ شارٹ ٹھیک ہے تو اب جو ہے یہاں پہ یہ چیز سیم سٹرنگ پرنٹ ہو رہا ہے پھر نیکسٹ کی جو رینج ہے اس کے ساپ سے اگر ہم جو ہے یہاں پہ انپوٹ دیں اگین اگر ہم جو ہے سیون دے دیں ٹھیک ہے کیونکہ بائٹ کی رینج جو ہے چھوٹی ہے شارٹ کی اس سے بھی بڑھی ہے پھر جو ہے انٹ ہے اور پھر جو ہے لانگ یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے انٹیجرز میں تو اب یہاں پہ انٹر کریں گے اگین ہمارے پاس سیون پرنٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ تین لائنز اگین یہ بھی جو ہے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے نیکسٹ میتھرڈ ہے ہمارے پاس نیکسٹ انٹ کے اب ہم جو ہے انٹیجر اگر یوزر سے انپوٹ کے طور پر لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ والا میتھرڈ یوز کریں گے نیکسٹ انٹ ٹھیک ہے اور یہ ہم نے جو یہاں پہ ابجیکٹ بنایا تھا یا جو ہے اسکینر کلاس کا ویریبل بنایا تھا اس کی ہیلپ سے ہی جو ہے یہ میتھرڈ سے ایکسس کر سکتے ہیں ڈائریکٹ لی ہم جو ہے یہاں پہ ایکسس نہیں کر سکتے اور اسی طرح پر یہاں پہ ہم انٹ دیں گے وہ پرنٹ ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو ہے لانگ کے لیے میتھرڈ ہے نیکسٹ لانگ اسی طرح پھر ہمارے پاس فلوٹ کے لیے ہمارے پاس ہے نیکسٹ فلوٹ اور اسی طرح ہمارے پاس ڈبل کے لیے ہے نیکسٹ ڈبل اور بولین کے لیے ہے نیکسٹ بولین اچھا یہ سب تو انٹیجرز ہیں اب بولین والا ہم جو ہے کر کے دیکھیں گے رن کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ میں جو ہے یہاں پہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم سے جب یہ ویلیو مانگے گا تو ہم جو ہے اس کو ٹرو یا پھر فالس دیں گے اچھا ٹرو میں اور فالس میں اسپلنگ کا جو ہے ہم دیکھیں گے کوئی مسئلہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا میں نے جو ہے لاس ٹائم آپزر کیا تھا اسپلنگ کا مسئلہ نہیں ہو رہا تھا تو اب جیسے ہی پروگرام ہم یہ رن کر رہے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے نیکسٹ بولین میتھڈ کیلئے کوئی ویلیو انپوٹ کریں تو اب یہاں پہ ہم جو ہے سمال لیٹرز میں جو ہے ٹرو ٹائپ کر رہے ہیں اس کو انٹر کیا تو وہ جو ہے پھر دوبارہ ہمیں یہاں پہ پرنٹ ہوکے ملائے تو اب پھر ہم جو ہے کیپٹل لیٹرز میں اس کو جو ہے ٹائپ کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے ٹی آر یو ای اب دوبارہ انٹر کیا تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے جو ہے کیپٹل لیٹرز میں جو ہے انپوٹ دیا ہے لیکن ہمیں وہ سمال لیٹرز میں ہی پرنٹ کر کے دے رہا ہے لیکن یہ اپزر ہوا کہ ہم اگر کیپٹل لیٹرز میں بھی جو ہے ٹرو ٹائپ کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا میں نے یہ بھی کر کے دیکھا تھا کہ اگر صرف ٹی کیپٹل ہو اور آر یو ای جو ہے سمال لیٹرز میں ہو تو تب بھی جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا اچھا اب ہم کر کے دیکھیں گے کہ ایک کیپٹل ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ہے سمال ہے پھر آگین جو ہے کیپٹل ہے پھر جو ہے سمال ہے تو اس سے بھی جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی جو ہے اسٹرنگ انپوٹ کروائیں کوئی جو ہے سینٹینٹس انپوٹ کروائیں کیونکہ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے نمبرس انپوٹ کروائے ویٹھ ڈیسیمل اور ویڈاوٹ ڈیسیمل ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے بولین بولین جو ہے ویریابل کو ویلیو سینٹ کرنے کے لیے نیکسٹ بولین میتھرڈ یوز کیا لیکن اگر ہم کوئی سٹرنگ یا کوئی سینٹینٹس انپوٹ کروانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو ہے میتھرڈ جو ہے اچھا اب یہاں پہ ابھی یہ جو میتھرڈ ہے نیکسٹ اس میں جو ہے ہم ایک ورڈ جو ہے انپوٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جو ہے ہم اگر ملٹیپل ورڈ دیں گے بھی تب بھی جو ہے وہ صرف ایک ہی ورڈ اٹھائے گا جیسے ہی ہم اسپیس دیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ سمجھ جائے گا کمپائلر کے ورڈ جو ہے ہمارا ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے ہم اس کو پہلے اس کی جو ہے یہاں پہ یہ کمنٹس والے جو ہے سینڈکس مطلب قتم کرتے ہیں کمنٹس والی جو ہے سیمبلز قتم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب اس پروگرام کو جو ہے ہم یہاں پہ رن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جو ہے ہم سپوس کرنے کے لیکھ رہے ہیں ہم اے زیڈ آئی زیڈ اور ٹھیک ہے اور پھر جو ہے اس اگین جو ہے وان ٹو تری لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ انٹر کریں گے تو ہمیں صرف وہ جو ہے پرنٹ کیا کر کے دے رہا ہے اے زیڈ آئی زیڈ کیونکہ یہ جو میٹھڈ ہے نیکسٹ یہ صرف جو ہے ہم سے ایک ورڈ جو ہے لیتا ہے اسٹور کر کے پھر وہ جو ہے ورڈ مطلب یوزر سے لے کے دبلیو کو جو ہے اسائن کر دے ٹھیک ہے اچھا اب اس ورڈ کی جو ٹائپ ہوگی وہ اس ٹرنگ ہی ہوگی یہاں پہ جو ہے ہم اس ٹرنگ لکھیں گے ٹھیک ہے جس طرح کا میتھڈ ہم یوز کریں گے اسی طرح کی یہاں پہ جو ہے ڈیٹا ٹائپ یوز کریں گے جس کو ہم ویلیو مطلب جس کو ویلیو ہم آسائن کر رہے ہیں تو اس کی ڈیٹا ٹائپ اور جو میتھڈ ہے کہ مطلب یوزر سے جو انپوٹ جس طرح کا ہم لے رہے ہیں وہ سیم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم جو ہے اس کو بھی جو ہے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور یہ کمنٹ بھی ختم کر دیتے ہیں اچھا اب اب ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ صرف ایک کریکٹر لیں تو اب بھی ہم نے جو میتھڈ یوز کیا تھا نیکسٹ ٹھیک ہے اس کے ساتھ پھر اگین ایک اور میتھڈ اگر ہم لگا دیں گے کیریکٹر ایٹھ زیرو تو جو بھی ہم یہاں پہ ورڈ پروائیڈ کریں گے تو اس کی انڈیکس پہ زیرو پہ جو بھی کیریکٹر ہوگا وہ صرف جو ہے یہاں سے اس ویریبل سی ایچ ون کو آسائن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب جہاں پہ ہم بھلے جو ہے اے زٹ آئی زٹ لکھ رہے ہیں اور ون ٹو تری فور لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ہمیں پرنٹ کیا کر کے دے گا صرف ایک کریکٹر پرنٹ کرے گا جو کہ انڈیکس زیرو پہ اور انڈیکس زیرو پہ ہمارے پاس اے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ صرف اے آ رہا ہے اچھا اسی طرح پہ اس کو اگر ہم ڈیلیٹ کر دیں اور پھر جو ہے ہم اب چاہتے ہیں کہ ہم ایک ورڈ سے زیادہ لیں تو پھر مطلب سینٹنس ہم جو ہے انپوٹ کروانا چاہتے ہیں تو سینٹنس کی جو ٹائپ ہوگی وہ اس ٹرنگ ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب اس کے لیے جو ہمارے پاس میتھرڈ ہے وہ نیکسٹ لائن ہے ٹھیک ہے اب اس کو اگر ہم رن کریں اور کو یہاں پہ لکھیں ہیلو ورڈ ٹھیک ہے ڈاٹ 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 تو ابھی ہم نے جو ہے یہاں پہ تین جو ہے اس پیسز یوز کی ہیں تو یہ جو ہے تینوں جو ہے اس پیسز سوری دو دو اس پیسز یوز کی ہیں ہم نے تو پھر تین ہم نے جو ہم یہاں پر دو ورڈ سے ہیلو ورڈ پھر کومہ ہم نے بھی اینڈر کی پرس کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں پورا کا پورا وہ جو ہم نے اس ٹرنگ یہاں پہ انپوٹ پروائیڈ کیا ہے سارا کا سارہ وہ پرنٹ کر کے دے رہے ٹھیک ہے اس کو بھی اگر ہم یہاں پہ delete کر کے پھر next اس میں آ جائیں تو اب جیسے ایک word میں سے ہمیں جو ہے وہ ایک character جو ہے index zero پہ جو character تھا اس کو اٹھا کے دے رہا تھا اسی طرح اگر ہم جو ہے line میں سے بھی جو ہے index zero پہ اگر کوئی character جو ہے لینا چاہتے ہیں یا کسی بھی index پہ character لینا چاہتے ہیں سپس کرنے یہاں پہ ہم index جو ہے 3 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر index 3 پہ جو character ہوگا وہ جو ہے ہمیں صرف ایک character واپس ملے گا even to ہم جو ہے input پوری line یا پورا sentence کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ جو ہے اس program کو جب ہم run کریں گے تو suppose کر لیں اچھا یہاں پہ بھی 0 لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی ہم 3 کر دیتے ہیں تو دوبارہ ہم run کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ suppose کر لیں ہم a b c d لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم one two three four لکھ رہے ہیں تو index zero پہ جو ہے ہمارے پاس d ہے ٹھیک ہے کہ index zero پہ ہمارے پاس d ہے کیونکہ index zero پہ ہمارے ہمارے پاس a ہے پھر index one پہ b ہے index two پہ c ہے اور index three پہ ہمارے پاس d ہے تو ہم index three پہ جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا print کر کے دیکھ تو وہ ہمیں جو ہے صحیح print کر کے دے رہا ہے ڈی ٹھیک ہے تو یہ جو تھا مصلاب پورا پروگرام جو ہم نے ابھی سیکھا وہ جو ہے کہ ہم جو ہے جاوا میں یوزر سے input کیسے لے سکتے ہیں اب پھر آپ جو ہے اس کو جو ہے اپنے دوسرے پروگرام میں ان techniques کو use کر سکتے ہیں کہ کہیں پہ آپ کو اگر circle کی area find out کرنی تو یوزر سے جو ہے radius کی value مانگ سکتے ہیں یا Celsius کو Fahrenheit میں change کرنا ہے پھر user کو جو ہے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے value provide کریں ہمیں Celsius کی تو پھر اس کو جو ہے آپ Fahrenheit میں print کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے